آپ نے سٹاف کی بات کی کیونکہ جس طرح سے آپ نے اور آپ کی ٹیم نے بہترین کام کیا ہم نے اس کا بھی ذکر کیا کہ کس طرح سے اپنوں نے اپنوں کا ساتھ چھوڑا آپ کی اگر ہم پریبار کی بات کرتے ہیں فیملی کی بات کرتے ہیں سٹاف کی بات کرتے ہیں ان کا سمر پر کیا رہا ہے اس دوران اگر ہم کوویٹ کال کی بات کریں تو سارے سمر پر ڈھونکا تھا اگر میرے پیچے ٹیم نہیں رہتی تو کپتان تو کسی کام کا نہیں ہوتا نا اکیل آگر میری میسیز ہماری پوری ٹیم کے لیے روٹیاں بنا کے بھیجتی تھی میرا چھوٹا بیٹا میرے ساتھ شمشان گاٹ بڑا بیٹا سوشل میڈیا کو منیج کرتا تھا تو کہ اگر یہ خشبو باہر نہ نکلتی یہ لوگوں کو پتہ ہی نہ لگتا کہ اتنا بڑا کہہر ہے تو کوئی آگے ہی نہ آتا کام کرنے کے لیے جیسے لکڑی ختم ہوگی شمشان گاٹ پر لکڑی نہیں ہے ایک لکڑی نہیں اور پچاس لیڈ وڈی پڑی ہیں ہم کو فیس بک پر ڈالنا پڑا پھر لوگوں نے آپار سیوا کی لوگوں نے پھر ٹرکوں کے حساب سے بھیجنی شروع کرنی لکڑی ہم نے اگر لکڑی کے لیے اپیل کری تو دلی کے ایک راج اندر سنگھ چڑھا جی ان کا فون آیا کہ یہ ہزارٹن لکڑی میں بھیج رہا ہوں ہم نے اگر ایمبولیس کے لیے اپیل کری تو اکشہ کمار جی کا فون آیا مجھے دو اکشہ کے لیے جنہیں فیلمنٹسی سے مجھے ایمبولیس بھیج دی تو ایسے ایسے لوگ آگے آگے ٹیک مہندرہ والوں کو فون آگے باجاج والوں کو آگے کہ شنٹی جی ہمیں کے سلیپ ویل والے ہم آپ کو ایمبولیس دینا چاہتے ہیں اگر یہ خشبو نہیں فیلتی یا سوشل میڈیا یا آپ کا میڈیا نہ فیلاتا تو لوگوں کو پتا کیسے لگتا کہ اتنا بڑا کہہ رہا ہے کیونکہ پرشاسن تو ختم ہو گیا تھا اس سمیں ڈلی جیسی راستی راجدانی میں پرشاسن نام کے تو چیز ہی نہیں تھی کوئی فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا ایک دوسرے کا ہسپتالوں کے اندر بڑی چیزیں تو چھوڑ دیجئے کہ وہ انٹی لیٹر ہے وہاں سٹیچر نہیں تھے وہاں ڈیڈ بوڈی کے بیگ نہیں تھے وہاں گلپس نہیں تھے تو وہ بڑا بھیانک سمیں تھا جی اس سمیں تو سمیں لیجئے جس کی بھی نگاہ جا رہی تھی اور شہید بھگا سنگھ سے وضل پہ جا رہی تھی لیکن پریبار کی طرف سے کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ کوویڈ چل رہا ہے آپ باہر مجھ جائیے یہ کام نہیں کیجئے آپ کو بھی کچھ ہو سکتا ہے یا پھر سٹاف کے لوگ جن کو آپ نے سمجھایا کچھ ایسے لوگ سٹاف بھی تھا جو گئے اور واپس نہیں آئے جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم اپنے پریبار کے لیے ہمارا ایک بھی سٹاف چھٹی نہیں کیا بلکہ ہمارا جو منیجر ہے ہرجیت سنگھ ہسپلائز ہوا اس کے لنگز ختم ہو گئے اس کا جو وہ تھا اکسیجن سکسٹی تک رہا وہ جو انجیکشن تھے دو دو لاکھ روپے والے اس میں بلیک میں بکرے تھے وہ بھی اس کو لگے آج بھی اس کے لنگز پر ایک فیکٹ ہے لیکن بھاگا نہیں ہمارا ایک بھی ہمارا واری رنی بھاگا یہ نسچت بات ہے لیکن مجھے جہاں اس بات کی خوشی ہے کہ سماجک سنستاؤں نے بہت کام کیا دیش کے لیے سماجک میں تو یہ بھی کہوں گا کہ صفائی کرمچاریوں کو بہت بڑا رول تھا پولیس کا بہت بڑا رول تھا سیویل ڈیفینس کا بہت بڑا رول تھا ڈاکٹرز نے بہت کام کیا نرسلز نے کیا لیکن وہیں دوسری طرف وہیں دوسری طرف ایک طبقہ ایسا بھی کھڑا ہو گیا جس نے پورا فیدہ اٹھایا پانسو والی ایمبولیس پچاس سیار کے پانسو والا اوشیجن کا سلنڈر پچاس سیار کا دو ہزار کا انجیکشن دو لاکھ روپے کا اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی شہر میں ایک ڈر نہیں ہے جو پرائیویٹ ہسپیٹل تھے اور انشورس کمپنیاں اور لیب والے یہ تینوں مل گئے کئی نہ کئی ان کو ایک زریعہ مل گیا پیسہ کمانے کا سیدھا سیدھا بلاک ملنگ کرنے کا ڈلی کی باپ کر رہو میں راستے راجدھانی کی بیس بیس لاکھ روے کی بل بنایا یہ انہوں نے جس بیماری کا علاج نہیں تھا اس کا بیس لاکھ رو بل اگر میرا دس لاکھ کا انشورس ہے انشورس کمپنی والے ٹی پی نو لاکھ پچاس جار تک پاس کرتے رہتے تھے جیسے دس لاکھ پار کیا وہ ٹی پی کینسل کر دیتے تھے آپ کو شگر ہے جی آپ کو تو فلاں ہے جی اور اگر آدمی جندہ ہے تو تبلی چھوڑتے تھے پیسے لو اگر مر جائے تو ڈیڈ وڈی نہیں دیتے تھے بہت پیسہ کمائیا جی ان لوگوں نے اور بیچ ایسے بھی لوگ جن کے پاس ایک وقت کی روٹی کے لیے پیسہ نہیں ہوتا تھا لوگوں کے گھر بگ گئے جی لوگوں کے روزگار بگ گئے جی لوگوں کے بچے اناتھ ہو گئے جی کتنی بہنیں ہماری جن کے سوہا گجڑ گئے جی اور بہت گھرمت کلاک ہو گئے جی اس بات کو لے کے کہ پیسے نہیں ہے تو لیکن جنہوں نے نجائج فیدہ اٹھایا ڈلی سرکار نے ایک کے خلاف بھی ایکشن نہیں لیا انہوں نے نوڈل آفیسر بٹھائی تے ہاؤسپٹلز میں کیا کسی ایف ای ای آر ہوئی کسی بھی ہاؤسپٹل کے اوپر میں نے تو ماننے پردان منطری سے اپیل کی ہے کہ ایسے سبھی ہاؤسپٹلز کا جنہوں نے اس کوویڈ میں جلالت کری ہے آڈٹ کیا جانا چاہیے اور ان کے اوپر نس سے لگنا چاہیے نیشنل سکوٹی ایکٹ اور ان کے اوپر بیلنی ہونے چاہیے یہ میری میری مانگ ہے سر اس کوویڈ کال کی اگر ہم بات کرے جس طرح سے نیسوارت ہو کر آپ کی طرف سے آپ کی ٹیم کی طرف سے کام کیا گیا پردان منطری نرین موڈی جنہیں خود آپ کی تاریخ کی ذکر کیا آپ کا آپ کے کام کا اور اسی کے ساتھ ہی اگر ہم پور راشفتی رامنات کو ان کی بات کرے ان کی طرف سے آپ کو سمانت بھی کیا گیا پرمشریہ وارڈ سے اس ایکسپیرینس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کیسا لگا آپ کو اس وقت کیا محسوس ہوا دیکھیں جب میں شمشانگار میں سیوہ کرتا تھا تو مجھے نیتپرتی نیتاؤں کے ابھی نیتاؤں کے بہت فون آتے تھے زیادہ تر تو یہ فون آتے تھے کہ شنٹی جی سنسکار جلدی کرا دینا سفارش کے لیکن تاریف کے بھی بہت آتے تھے ہمیں اپریشیٹ کرتے تھے اوپ راسپتی وینکہ نائیڈیو جی نے مجھے فون کیا اور فلم ڈسٹری سے تو بہت ہی فون آیا اکشہ کمار جی کے دھروندر جی کے ویتاب اچھن جی کے سب کے فون آیا مجھے لیکن میں 26 سپریل کا دن نہیں بھولتا ہوں رات کے ڈھائی بجے مجھے ایک فون آتا ہے کہ شنٹی جی آپ کو ہم ٹی وی پہ لائیو دیکھ رہے ہیں آپ اسی طریقے سے سیوہ کر دے رہی ہیں سارا دیش آپ کے ساتھ ہے جہن اور وہ فون تھا نریندر موڈی پردان منطری جی کا میرے رنگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور بڑا ایک حوصلہ ملا کہ یہ ایک دیش کے پردان منطری اتنے مائکرو لیول پہ واج کرتے ہیں کارکرتاؤں کو اور اُرکو فون کرتے ہیں بہتائی دینے کے لیے اور وہ حوصلہ مجھے اتنا زیادہ ملا کہ ہم اوڈ ڈٹکے سیوہ کرنے لگے اوڈ زیادہ کام کرنے لگے پچیس جنوری کو میں سویا ہوا تھا اور رات کو مجھے ہم ہیلتھ منسٹر آف انڈیا کا فون آیا کہ شنٹی جی آپ سو رہے ہیں میں نے کہاں جی کہتے ہیں آپ سوئیے مت ٹی وی لگائی ہے آپ کا نام نیچے چل رہے ہیں راستپتی جی نے پدما شریح کے لیے آپ کا نام گوشنا کر دیا ہے بہت بڑا سرپریز تھا ہمارے لیا ہو اس کے بعد تو ساری رات ہی فون آتے رہے خیر میں نے سب کو ایک ہی بات بولی ٹی وی پہ ویڈیو پہ میڈیا پہ یہ جو پدما شریح ملایا جی تندر سنگھ شنٹی کو نہیں ملا یہ میرے جو واریر ہے میرے جو بچارے ڈرائیور سیوہ کرنے والے میرے بیٹے میری میسیز شمشان گھاٹ پہ سیوہ کرنے والے کرمی یہ ساری محنت ان کی تھی میرا ایک ڈرائیور شہید ہو گیا عارف یہ ساری محنت ان کی تھی میں تو ایک مہورا تھا لیکن پردان منطری جی کا راستپتی جی کا یہ کہہ دینا میرے کو جیسی مجھے پدما شریح ملا اس کے بعد راستپتی جی نے مجھے خود اٹھ کے بدا ہی دی چاہی پینے لگے پردان منطری جی نے ملا بولا کہ آپ کو ججبہ کہاں سے آیا تو میں نے کہا جی ججبہ تو ویسے تو ہماری قوم کو گرگوبین سنجھ نے دیا ہوا ہے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ دیش شیوہ برموہے اے شب کرمند تے کبھو نہ ٹروں نہ ڈروں عرصے ہو جب جائے لڑھو نسچے کر اپنی جیت کروں اور دوسرا ایک ایسے وقتیت کو میں دیکھتا ہوں جو دیش کے لیے مرمٹنے کو تیار رہتے ہیں اور سیوہ کا ججبہ ہے تو کہنے لگے کون ہے میں نے کہا جی میرے سامنے کھڑے ہیں تو وہ چیزیں جو تھیں اس نے ہمیں بہت حسلہ دیا جی